پنڈورا باکس امین بھی کہا جاتا ہے اور ایک پرابٹی کا ذکر تو ابھی چونکہ وہ پنامہ یہ جو ہے پنڈورا پیپرز منظر عام پر نہیں آئے لیکن چونکہ پنڈورا باکس نے کھلنا ہے لہٰذا جس جس سے ان ڈاکومنٹس کے حوال سے ویریفیکیشن ہوئی ہیں وہ اب سامنے آ کر اس کا ذکر کرنا شروع کریں دلچسپ بات یہ ہے یہاں پر ایک پرابٹی کا ذکر ہے اور وہ پرابٹی ہے زمان پارکی اور آپ کو معلوم ہے کہ زمان پارک کے اندر کون مقیم رہتا ہے دو زمان پارک یہ اڈ اور دو زمان پارک کا ذکر آنے کے بعد ایک اور شخصیت کا نام سامنے آتا ہے اور وہ شخصیت کا نام ہے برکی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں فرید برکی صاحب اور اس کے بعد وہ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر اپنی جو صفائیاں ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب یہ پرابٹی میری ہے یہ آفشور کمپنی میری ہے اس کا عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ عمران خان صاحب نے اس سے کوئی لینا دینا ہے اور عمران خان صاحب سے تو میری چار پانچ سال سے ملاقات ہی نہیں ہوئی جب ملا اقاد ہی نہیں ہوئی ان کا اس پرابٹی کے ساتھ کیا لینا دینا خیر ایک مکمل طور پر صفائی مہم شروع ہو جاتی ہے پھر شہباز گل صاحب اللہ تعالی ان کو بہت ہی خوش رکھے وہ آتے ہیں سامنے اور وہ آگے کہتے ہیں جناب ساڑا کی لینا دینا ہم تو بالکل پاک صاف نیٹ انڈ کلین ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پینڈورا باکس کھلا نہیں صفائی مہم کا آغاز ہو جاتا ہے بلکہ نہ صرف صفائی مہم کا آغاز ہو جاتا ہے ایک ایسے ارڈنس کی تیاری کا بھی کام شروع ہو جاتا ہے جس کے ذریعے ممکنہ گرفتاری سے بچنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ ہے آج کا اصل موضوع کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب پنامہ پیپرز لیک ہوئے تھے بڑی ریزمبلنس ہے اگر ہم دیکھیں یہ دونوں چیزوں کے اندر وہ بھی تین سال کے بعد نوازشف صاحب کے دور حکومت کا جو ٹائم ہے تین سال اس کے ختم ہوتے ہی پنامہ پیپرز سامنے آتے ہیں اور وہاں پر بھی ایک جو اس وقت کے حکمران ہیں انہی کو صرف ٹارگٹ کیا جات ہے پنامہ پیپرز کندے جو دیگر شخصیات ہیں ان کو بالکل رول آٹ کیا جاتا ہے ختم نظر انداز نہ کس نے پوچھا نہ کس نے بتایا نہ کس نے لکھا کہانی آئی کہانی ختم بس that's it لیکن اب بھی ایسی ہی ایک صورتحل ہے وہی آئی سے جے ہے وہی کمپنی وہ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے وہی جنرلسٹ ہیں جو اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کا نام رکھا گیا ہے اب پنڈورا پیپرز اور اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک کروڑ انیس لاک دستاویز انہوں نے جائزہ لیا ایک سو ستارہ ممالکے ایک سو پچاس میڈیا آرگنیزیشن اور چھے سو سے زائد جنرلسٹ نے دو سال تک ان جو پنڈورا پیپرز ہیں ان کی تحقیقات کی ان کو ویریفائی کیا اور اس کے بعد آج رات کو ان کو لیک کر دیا جائے گا یعنی منظر آم پر لے آئیں گے لیک نہیں ہے منظر آم پر ان کو جاری کر دیا جائے گا اوفیشلی جاری کیا جائے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انویسٹیگیشن جنرلزم کی تاریخ میں اس لیول کی یہ پہل تحقیقات جو ہونے جاری ہے اچھا خیر یہ موضوع یہ ہے کہ یہ جو تیاری ہے یہ کیا ہے اب پنڈورا باکس جب کھلے گا آپ کو پتہ ہے جب یہ پیپرز آئیں گے تو اس کے بعد ایک صفائی مہم کا آگاز ہو جائے گا اور جو ریزمبلس یہ ہے کہ نوازشیر صاحب کے خلاف بھی تین سال کے بعد پنامہ پیپرز آئے تھے اور عمران خان صاحب کے تین سال کے بعد آ رہے ہیں پنڈورا پیپرز اور بڑا دلچسپ ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی پنامہ پیپر اس کی مکمل طور پر تاریخ دھورائی جائے ویسے ہی کیسز چلیں ویسے ہی انویسٹیگیشن ٹیم بنیں جی آئی ٹی بنیں ویسے ہی واجد زیاد صاحب کی تشکیل ہو ویسے ہی سپریم کورٹ کا بینچ بنیں ویسے ہی سپریم کورٹ ایک مانیٹرنگ جج کو مقرر کریں یعنی تاریخ تو پھر اگر دھورائی جاتی ہے تو پھر مکمل طور پر دھورائی جائے گی لیکن حکومت نے یہاں پر اس تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے ایک نیا فیصلہ کی ہے اور یہ خبر جو ہے یہ جاری کی ہے جیوں نے اور جیوں کے مطابق اس آرڈینس کے تحت یعنی جو گورنمنٹ آرڈینس بنا رہی ہے اس کے تحت موجودہ چیئرمن کے مسئلے کو حل کیا جائے گا بلکہ احتساب کے نظام میں بہتری کے لیے ایک اہم تبدیلی تجویز کی گئی ہے اور وہ تبدیلی کیا ہے وہ تبدیلی یہ ہے کہ اب چیئرمن نیب کسی بھی بندے کو گرفتار نہیں کر سکیں گے اور اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ شک رکھی ہے بڑی دلچسپ وہ شک یہ ہے جناب کہ اس آرڈینس کے تحت اب اگر وہ دیکھیں گے نیب والے کہ یہ بندہ جو ہے جس کے خلاف مثال میرے خلاف کوئی ریفرنس چل رہا ہے یہ میرے خلاف کوئی کمپلیٹ چل دی ہے میرے خلاف کوئی انکوائری چل رہی ہے تو وہ مجھے بلائیں گے میں وہاں پہ پیش ہوتا ہوں جو جو وہ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں میں وہ ڈاکومنٹس ان کو پروائیڈ کرتا ہوں لیکن وہ میرا نام ڈال دیں گے ای سی ال پہ میں باہر نہیں جا سکوں گا لیکن اس کے بعد اگر می مجھے آہ گرفتار نہیں کریں گے اور اب گرفتاری کے لیے جو چیرمن نیب صاحب ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروسیکیوٹر جرنل نیب آہ دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ اس بندے کو گرفتار کیا جانا ہے آہ یا اس کو گرفتار نہیں کیا جانا کیونکہ دونوں اگر ایک جگہ پر نہیں ہوں گے تو پھر گرفتاری نہیں ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاص موقع پر ابھی ہم یہ سن رہے تھے کہ چیرمن نیب کو ایکسٹینشن دی جائے گی ہم یہ سن رہے تھے کہ ان کو آہ ی میکشفٹ انیجمنٹ کے دیت کسی طرح قانون میں تبدیلی کی جائے گی یہ سن رہے تھے کہ جناب شباہ شریف سے مشابورت نہیں کرنی یہ گرفتاری ہے جانا کہاں سے آگئی درمیان میں اور یہی وہ نکتہ ہے جہاں سے پوری صورتحال آپ کے سامنے آجائے گی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ کون پردہ نشین ہے جو مستقبل کو فورسی کرتے ہوئے اب اس میں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ گرفتاری تو بچیے باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ہم نے قانون کے ساتھ پاور پلے کرنا ہے اور پاور پلے والے بھی اب دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اچھا اب گرفتاری ہونا جو ہے وہ بالکل مختلف بات ہے ٹائمنگ کیا ایشو ہے اصل میں پنڈورا پیپرز آئیں گے پنڈورا باکسز کھلیں گے پنڈورا باکسز کے ذریعے ایک طفان برپا ہوگا کیونکہ جو یہ تحقیق کاریم کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر پنامہ سے زیادہ پاکستانی شامل ہیں پنامہ سے زیادہ پاکستانی پالیٹیشن سامل ہیں پنا پنامہ سے زیادہ ججز شامل ہیں پنامہ پیپرز کے اندر ایک جج صاحب کا بھی نام آیا تھا اللہ دالت کے جج تھے اس کے مطابق اس کے اندر مجودہ اور صاحب کا حکمران نمائیہ کاروباری شخصیات معروف شخصیات اور ججز کے نام شامل ہیں اور اس کے ساتھ ان شخصیات کے بھی نام شامل ہیں جو قانون کو بھی مطلوب ہیں یعنی بہتی گنگا کے اندر بہت سارے لوگوں نے ہاتھ دھونے کے عمل کو بلا روک ٹوک گرفتاری کے اختیار سے واپس لیتے ہوئے جوڑے تو ہ ہمارے صاحب نے پکچر بہت زبردست کلیر ہو جاتی ہے کہ ایشو ہم نے نکالنا ہے کیونکہ اب چیزیں سامنے آنا شروع گی ہیں بہت ساری چیزیں مثال کے طور پر کل میں نے دیکھا کہ اس جگہ پر خبریں چل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب جب گئے سعودی عرب کے دورے پر تو وہاں پہ جو یا کسی بھی عرب ملک کے دورے پر تو وہاں پہ عرب شہزادے نے ان کو ایک گھڑی دی بڑی قیمتی گھڑی تھی ہیری ونسٹن یہ پرڈیوسر صاحب نے ابھی مجھے بتایا کہ کمپنی کا نام ہے ہیری ونسٹن ہیری ونسٹن کمپنی کی وہ گھڑی تھی بڑی قیمتی گھڑی تھی سولہ کروڑ اسی لاکھ رپے کی اس کی مالیت ہے سونے کی گھڑی ہے ہیرے جڑے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ گھڑی مبینہ تو پر میری انفرمیشن نہیں ہے یہ میں نے وہ جو سنی بھی بات ہے وہ میں آپ سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی تو تحقیقات کرنے والے ہی بتائیں گے کہ یہ خبر درستہی ہے نہیں لیکن کنزمشن کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی چور دروازہ کوئی نہ کھڑکی کوئی نہ کوئی ونڈو آف اپرچنیٹی کھولنی ہے یہ گھڑی کو توفے میں ملی یہ گھڑی لے کے واپس آئے اور اس کے بعد سوچا یہ کہ اس گھڑی کو بیچ کر کچھ پیسے روٹی پا نہیں ہے آپ کو پتا ہے پھر سری شری تو وہ کرنی ہوتی ہے تو وہ انہوں نے گھڑی بیچنے کے لیے اپنے نہایت ایک قریبی س تھی کو بھیجا دبائی کیونکہ دبائی اس حوالے سے بڑی امپورٹن منڈی ہے وہ گھڑی اتنی مہنگی تھی کہ کوئی بندہ اس میں ہارڈ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا تو لہٰذا اسی کمپنی کو اسی کمپنی کے پاس گئے اور ان کو کہا جا کے یہ ہم گھڑی بیچنے چاہتے ہیں اب اس کمپنی سے چونکہ وہ گھڑی بنی ہوئی تھی اور ایک نہیں دو گھڑیاں بنی ہوئی تھی تو اس کمپنی کا جو وہاں پر عملہ تھا یا جو اس کے مالک تھے انہوں نے وہ سعودی یا ارب شہزادے کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ جناب یہ آپ نے گھڑی ہم سے آرڈر پر بنوائی تھی یہ گھڑی اب ہمارے پاس بکنی ہے یہ کہیں یہ کوئی چوری شوری تو نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں چوری نہیں ہوگی تو کس نے کون بیچنے آیا تو انہوں نے بتایا جی فلاں بندہ آیا بیچنے کے لیے یہ وہ تو انہوں نے کہا جی کیا ریٹ آپ نے لگایا انہوں نے کہا جی ہم نے تو اس کو چھے کروڑ لگایا انہوں نے کہا جی آپ اس بھیج دیں ہمارے پاس ہم اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے اور کسی مناسب شخصیت کو توفے میں دیں گے یہ چھے کروڑ ہم آپ کو پے کر دیں گے لہٰذا وہ چھے کروڑ پہ انہوں نے ادا کیا وہ چھے کروڑ پہ لے کہ پاکستان آگئے اور یہ گھڑی واپس چلی گی اس عرب ملک کے پاس لہٰذا جو اسی وجہ سے وہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توفوں کے غیر ملکی تحائف کی تفصیلات سے اگاہ کیا جائے تو اسی وجہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی منع پر غیر چونکہ میں نے آپ کو پتہ ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یوں ایک 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 کر کے سامنے آ رہی ہیں لیکن اب ان کو پتہ ہے نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی کہ جناب اب جو احتساب ہوگا وہ دنیا دیکھے گی اب چونکہ احتساب ہونا ہے لہٰذا اس احتساب سے بچنے کے لیے اس پینڈورا باکس کے کھلنے کے بعد کوئی نہ کوئی راہ فرار کی ضرورتی اور وہ راہ فرار کے لیے جو راستے ہیں اس ایک آرڈینس کے ذریعے تلاش کیا جا رہے ہیں جو بہت جل پیش کر دیا جائے گا صدر صاحب کے پاس اور اس کے اندر بظاہر تو نیب کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہاں پر جو ذکر ہے وہ یہ ہے اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہے میرے پاس جو ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق کہ کاروباری افراد کے معاملات نیب کے دائرہ کار سے باہر ہوں گے ایف بی آر اور ایف آئی اے کے کاروباری افراد سے نبٹنے کا منڈیٹ دیا جائے گا چاہے وہ ٹیکس معاملات ہو منی لانڈرنگ ہو یا کوئی اور غلط ک بیوروکریسی سرکاری ملازمی اور سیاست دانوں کو نیب کی بدنامے زمانہ حراسگی سے بچانے کے لیے ادارے کے کردار کو محدود کیا جائے گا یہ لکھاوا ہے اس میں یہ ٹیکسٹ میں لکھاوا ہے یہ جو آرڈنس کا ٹیکسٹ تیار کیا جارہا ہے جو اس کے لیے تجویز تیار کی جارہی ہیں یہ اس میں لکھاوا ہے لہٰذا سیفلی میں اس بات کو کنکلوٹ کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہم نے اب راستے کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہم نے وہ سرنگچوہ والی تلاش کر نے شروع کیا جیسے ہم نے نکلنا ہے کیونکہ جب ہم نے نکلنے کی طرف یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو گھنٹی ہے جس کا میں آپ سے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ سیٹی بجے گی تو سیٹی بجنے والا کام کا اب آغاز ہوا ہی چاہتا ہے اور اس معاملے میں اب کچھ زیادہ دیر نہیں ہے اور اس سیٹی بجنے کے عمل سے ہی بچنے کے لیے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اس ساری صورتحال سے باہر نکلے جو راستہ تلاش کیا جائے گا یہ جو پندور پیپرز کا پندورا باکس کھلنے کے بعد جو راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ گرفتاری سے بچا جائے نیب کو ٹوثلس کیا جائے کیونکہ اب نیب کو ٹوثلس کرنا ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے اب چونکہ دانت خود ان کو کٹیں گے تکلیف ان کو ہوگی دال مکالا ان کے لیے ہے راستہ انہوں نے تلاش کرنا ہے لہٰذا جناب درابی تو اب چینی چینی لکھتا ہے لیکن اگلے دن خاصے انگامہ خی ہوں گے اپنی ریکل ضروری ظاہر کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ